یہ بچہ جو بیٹھا ہوا تھا اسے شارٹس پہنے ہوئے اس نے نیکر پہنی ہوئی کہ جو بیٹھ رہا ہے تو اس کے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں یہ حکم بے سطرے کا ہے ننگے کا ہے کہ ایسا اس کو دیکھنا گناہ ہے کسی بھی مرد کا گھٹنا دیکھنا بغیر کپڑے کے نظر پڑے گی تو گناہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں گناہ سے محفوظ فرمائے ہم مسجد میں آئے ہیں نیکی کمانے اور ہم لے کے جائیں گناہ تو بتائیں پھر ہمارا حال کیا ہوگا لیکن ایک بچے کی بات یاد آگئی مجھے اس بچے کو دیکھ کر وہ بچہ بھی ایک لمبا کرتہ پہن کر عمر اس کی ڈھائی تین سال تھی وہ بچہ لمبا کرتہ پہن کر اور اندر چھوٹا پجامہ پہن کر اپنے گھر کی ڈیوڑی پہ بیٹھا ہوا تھا بڑھیچ قبیلہ افغانستان کا ہے کندھار سے اس کا تعلق ہے وہ قبیلہ مائگریٹ کر کے ہندوستان آیا اور ہندوستان کا جو علاقہ ان کو پسند آیا وہ علاقہ تھا روحیل کھند روحیل کھند آج اس کو بریلی کہتے ہیں آج کیا کہتے ہیں اس کو پہلے اس کو کہتے تھے روحیل کھند ایک قبیلہ مائگریٹ کر کے بڑی ان میں سے کچھ لوگ مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے تین سو ساڑھے تین سو سال پہلے ہجرت کر کے مغلوں کے زمانے میں ہندوستان کے شہد علاقہ روحیل کھند میں آگئے یہ ریاست تھی روحیل کھند جب یہ پٹھان آئے تو بڑے جنگجو تھے بڑے لہیم شہیم خوبصورت اندھاری انار کی طرح سرخ و سفید ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہو گئیں انہی کی نسل میں یہ لوگ بڑے جنگجو تھے سپاہی تھے تو مغل بادشاہ نے ان کو اپنی سپاہ کا حصہ بنایا اور ان کی بہادری دیکھ کر ان کو جرنل بنا دیا کسی کو چار ہزار کی کمان دے دی کسی کو ہزار سوار کی کمان دے دی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جب حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی سترہ سو ننانوے کے اندر سترہ سو ننانوے جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو پھر انگریز ان کے علاقے پر قابض ہو گئے اور جب قابض ہو گئے تو اب تلوار کی جگہ اس خاندان کے اقابر نے اپنے ہاتھ میں قلم لے لیا اور بریلی نامی شہر کے اندر سب سے پہلا دار الافتاہ حضرت مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سو ستائیس میں قائم فرمایا اٹھارہ سو حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے صرف اٹھائیس سال کے بعد بریلی میں مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علی نے پہلا دار الافتاہ جس سے فتوہ جاری ہوتا تھا چونکہ تلوار ہاتھ سے چلی گئی تھی اب ہاتھ میں کیا آ گیا تھا قلم آ گیا تھا وہ دار الافتاہ قائم ہو گیا آج اس دار الافتاہ کو قائم ہوئے دو سو سال ہو گئے ہیں کتنے دو سو سال اب سنتے رہیں تاریخ تو بات سمجھ میں آ جائے گی ان کیاں ایک لڑکا پیدا ہوا مولانا رضا علی خان کیاں ایک بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے رکھا نقی علی خان کیا نام رکھا نقی علی خان وہ بڑے ہو کر اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین بنے حتی کہ ان کا لقب رئیس المتکلمین پڑا اور انہوں نے اپنے والد کی جگہ فتوہ جاری کیا دادا نے پچاس سال فتوہ جاری فرمایا بیٹا بڑا ہوا یعنی مفتی رضا علی خان صاحب نے پچاس سال فتوہ جاری فرمایا پھر صاحبزاد مولانا نقی علی خان صاحب نے پچاس برس یہی خدمت انجام دی اور اللہ نے ان کی ہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کیا کہ جس نے بڑے ہو کر پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکہ بچایا اور آج ہم پاکستان کے اس شہر کے اس علاقے میں بیٹھ کر اسی ہستی کا عرص منانے کے لئے بیٹھے ہو گئے ہیں یہ تاریخ ماں سے چلی اجداد کہاں کے رہنے والے تھے افغانستان کے پٹھان تھے کندھار کے ہجرت کر کے بریلی کے اطراف میں آباد ہو گئے جب تلوار کا جہاد تھا تو تلوار سے کر رہے تھے اور جب تلوار ہاتھ سے چلی گئی تو قلم ہاتھ میں آ گیا اب قلم سے جہاد شروع کر دیا فتوہ نبیسی کی تو مولانا نقی علی خان صاحب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا کیا رکھا محمد لیکن پکارنے کے لئے احمد رضا رکھ دیا اصل نام محمد مگر پکارنے کے لئے احمد رضا رکھا سبحان اللہ یہ بچہ دھائی سال کی عمر میں اپنے گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھا ہوا تھا اور لمبا کرتہ پہنے ہوئے تھا جیسے ابھی وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا یہی بچہ احمد رضا دھائی تین سال کی عمر ہوگی اپنے گھر کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے باہر سے گزرنے والوں کو اتنے میں ایک بدکار عورت گزری کون گزرا ایک ایسی عورت جس کے عامال اچھے نہیں تھے گناہوں کے معاملے میں پڑی ہوئی تھی بدکاری میں مبتلا تھی وہ گزری تو حضرت مولانا احمد رضا جو ابھی کتنی عمر کے ہیں دھائی سے تین سال کی عمر کے گورے چٹے گول مٹول خوبصورت کندھاری بڑھے قبیلے کا پتھان بچہ بیٹھا ہوا ہے جب ان کی نظر جیسے ہی پڑی اس عورت پر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے یہ کیا کرتی ہے بچے کو کیا پتا کہ بدکاری کیا ہوتی ہے لیکن جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امام بنانا ہو اللہ تعالی اس کا بچپن بھی کتنا پاکیزہ بناتا ہے سبحان اللہ ملاحظہ فرمائیے اللہ نے حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کو شعور اور پاکیزگی کی وہ عرفہ وعالی مقام عطا فرمایا کہ اس بچپنے کے عالم میں آپ نے وہ کرتہ لیا اور اس کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا وہ چھوٹا بچہ اس نے کرتہ اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا اب اگر آپ اور ہم یا ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی کمیز اٹھا کے اپنی آنکھوں کو چھپا لیں تو کچھ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کمیز جو ہے وہ یہاں تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے کمیز تو اپنے پیروں کے اوپر رکھنے کی جگہ ہے پلو کہاں رکھا جاتا ہے بھئی اسی جگہ رکھا جاتا ہے لیکن جب بچے نے یہ حرکت کی اور ایک چھوٹا سا خوبصورت سا لال سرخ بچہ تو اس عورت نے پلٹ کر وہ قریب آئی اور آ کر کہا میاں صاحب زادے میاں صاحب زادے جو چیز چھپانے کی تھی وہ تو تم نے ظاہر کر دی اور آنکھوں کو چھپا لیا بھئی بھلا کیوں تو آپ نے جو جواب دیا ہم تو بڑے ہو کر بھی وہ جواب نہیں دے پاتے چجائے کا جس کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نائب بنانا ہو جسے حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کا نائب بننا ہو جسے اپنے وقت کا امام بننا ہو جسے اپنی صدی کا مجدد بننا ہو جسے اپنے دور کے سارے علماء اولیاء کا سردار بننا ہو تو دیکھئے اللہ اس کو بچپن سے ہی کیسا شعور اتا فرماتا ہے اس بچے نے یعنی مولانا احمد رضا نے یہ سن کر جو اس عورت نے کہا کہ بھئی جو چیز چھپانے کی تھی تم نے اس سے کرتہ اٹھا کر آنکھوں کو چھپا لیا بھلا کیوں تو آپ نے فرمایا پہلے آنکھ بہکتی ہے سب سے پہلے کیا بہکتی ہے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر سطر بہکتا ہے تو میں نے جو پہلے بہکتی ہے اس کو بہکنے سے بچا لیا ہے میں نے اسے چھپا لیا ہے سبحان اللہ پتا چلا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ تو وہ بچہ ہے جو بڑوں کو بھی چلنا سکھا دے گا جو پوری امت کو چلنا سکھائے گا سبحان اللہ اور دوسری بات یہ پتا چلی اسی بچے کی بات سے میں نے بات شروع کی ہے دوسری بات یہ پتا چلی کہ سب سے پہلے بے ہیائی کہاں سے داخل ہوتی ہے کہاں سے آنکھ سے اگر آنکھ نہ دیکھے تو دل میں خیال برا نہیں آتا جب دل میں برا خیال نہیں آتا تو سطر جو ہے وہ بہکتا نہیں ہے دیکھو ایک سروے کرلو آنکھ والوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے یا نابینہ میں شہوت زیادہ ہوتی ہے جس کی آنکھ ہوگی جسے نظر آئے گا جو بے ہیائی کی چیزوں کو دیکھے گا جو اس طرح سے لباس پہنے گا اور دوسروں کا سطر دیکھے گا جو دوسروں کے جسم پر نکاح یا بری چیز پر نکاح ڈالے گا اس کی ہی آنکھ بہکے گی اس کا ہی دل بہکے گا اس کا ہی ارادہ بہکے گا تو پتا یہ بھی چلا اس مجلس کا پہلا سبق ہمیں آج یہ ملا کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے یاد رکھئے جس نے اپنی نظر کو پاکیزہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس پر کشف و کرامات کو کھول دیتا ہے اس کے لئے روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں جس کی نظر پاک ہوگی جس کی نظر میں حیاء ہوگی جس کی آنکھ شرمیلی ہوگی اسی کا دل نماز میں لگے گا اسی کو سجدے میں مزہ آئے گا اسی کو رکو میں مزہ آئے گا اسی کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا اسی کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا لیکن یہ کیا کہ نماز کے لئے آئے مسجد میں بیٹھے ہیں دوسروں کے سطر کے اوپر نظر پڑھ رہی ہے دوسروں کے سطر کو دیکھ رہے ہیں یاد رکھئے روحانیت کا پہلا جو سبق ہے وہ آنکھ کی حفاظت ہے اور دوسرا سبق زبان کی حفاظت ہے دوسرا سبق زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر جو رکھو وہ بھی حلال ہو اور زبان سے جو نکالو وہ بھی جائز ہو زبان پر جو دانہ رکھو وہ اگر زبان پر رکھا حرام اور قرآن لہک لہک کر بھی پڑھ لیا قرآن فائدہ نہیں دے گا قرآن فائدہ حلال کھاؤگے تو نماز فائدہ دے گی حلال کھاؤگے تو حج قبول ہوگا حلال کھاؤگے تو زیارتِ حرمینِ شریفین مقبول ہوگی حلال کھاؤگے تو آپ کا عمرہ مقبول ہوگا حلال کھاؤگے تو آپ کے تھوڑے میں بھی اللہ برکت عطا کر دے گا اور حلال کھاؤگے تو بڑی بڑی موزی بیماریوں سے اللہ بچا لے گا یہ قائدہ تو سب کو پتا ہے جیسا کروگے بڑا آسان سا قائدہ ہے نا اس کے لئے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں چاہیے دو جمع دو چار جیسا کروگے ویسا بھروگے حرام کھاؤگے حرام نکلے گا بھئی کوئی امرود کے درخ کے نیچے بیٹھ کر انار کی تمنہ کرے ملے گا امرود کے درخ کے نیچے کیا ملے گا امرود ملے گا انار کے درخ کے نیچے امرود نہیں ملے گا سیب کے درخ کے نیچے انگور نہیں ملے گا جو جس چیز سے تعلق جوڑے گا وہی چیز اس سے نکلے گی اس لئے خود بھی حلال کھانا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلانا چاہیے جب آپ یہ ذمہ داری پوری کریں گے اللہ آپ کی اور آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا جیسا کروگے ویسا بھروگے تو دادا تھے رضا علی خان پچاس سال علم کی خدمت کی دین پھیلایا باپ تھے نقی علی خان رحمہم اللہ پچاس برس دین کی خدمت کی دین پھیلایا حق کی راستے کے اوپر لگے رہے تو اللہ نے اولاد احمد رضا جیسی عطا فرمائی یہ تھا امام احمد رضا کا بچپن اب آپ کی عمر چھے برس کی تھی ابھی بچپن ہی ہے نا صرف چھے برس کی عمر تو آپ کو شوق ہوا کہ میں روزہ رکھوں گا بچے رکھتے ہیں نا روزہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل تو ما شاء اللہ بڑا شوق ہو جاتا ہے لوگوں میں اللہ تعالیٰ بچوں کا یہ ذوق سلامت رکھے ہمیں بھی حوصلہ وضائی کرنی چاہیے اس کی امام احمد رضا نے بھی روزہ رکھ لیا اور مسئلہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک گرمیوں کے مہینے میں گرمیوں کے موسم میں سخت گرمی جون جولائی کے موسم میں رمضان المبارک اور چھے سال کا بچہ روزہ رکھ لیا شوق میں دن میں اب تقریب گھر والوں نے منقض کی والد نے تقریب منقض کی کہ بچے کی روزہ کش آئی بچے نے روزہ رکھا اگرچہ کہ فرض نہیں ہوا ہے لیکن شوق کے اندر سبحان اللہ اسی طرح ہمیں بھی اپنی اولاد کی دین کے معاملے میں حوصلہ افضائی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ اس کو دین کے معاملے میں حوصلہ شکنی کریں نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے عزیزانِ گرامی روزہ رکھ لیا زہر کا وقت آ گیا شدید گرمی بریلی شریف کی گرمی تو آج بھی مشہور ہے آج بھی وہاں پر گرم موسم بہت ہی گرم ہوتا ہے اور سرد موسم بہت ہی سرد ہوتا ہے دونوں موسم بڑے کھل کے برستے عزیزانِ محترم روزہ رکھ لیا شام کی تقریب کے حوالے سے گھر میں فیرینی بن رہی تھی کھانے بن رہے تھے والدِ گرامی گھر تشریف لائے بیٹے کا امتحان لینا چاہا ایک فیرینی کا پیالہ لیا کھیر کا پیالہ لیا اور دروازے کمرے کے اندر امام احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر لیا دروازہ بن کر دیا فیرینی ہاتھ میں رکھی فرمایا احمد رضا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا بھوک لگ رہی ہوگی بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں فیرینی پسند ہے میٹھا اچھا لگتا ہے لوگ کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا باپ نے بچے کا امتحان لیا کہ احمد رضا جس ذوق سے یہ محنت کر رہے ہیں واقعہ تل دل سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے سبحان اللہ اور تربیت بھی تھی سکھانا بھی مقصود تھا جب والد نے کھانے کی چیز آفر کی سخت بھوک کا عالم گرمی کا عالم تھنڈی تھنڈی فیرینی تھنڈی تھنڈی کیر باپ کے ہاتھ میں اور باپ کہہ رہا ہے بیٹا کھالو باپ سے زیادہ کس پر اعتبار ہوگا باپ سے زیادہ کس پر مان ہوگا محبوب کون ہوگا وہی محبوب باپ کہہ رہا ہے بیٹا دروازہ بن کر دیا ہے کنڈی لگا دی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا بے فکر ہو کے کھا جاؤ کھالو بھوک لگ رہی ہوگی مگر امام احمد رضا آپ تو پوری دنیا کو شریعت کا سبق دینے کے لئے تشریف لائے تھے آپ تو پوری دنیا کو اب ہدایت کا نور عطا کرنے آئے تھے آپ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی نیابت کا فریضہ انجام دینے آئے تھے آپ تو حضور غوث فاق رضی اللہ عنہ کے نائب بن کر دنیا میں تشریف لائے تو سبحان اللہ پھر آپ کا جواب بھی ویسے ہی ہونا چاہیے تھا اور آپ نے کمال کر دیا آپ نے اپنے والد سے پوچھا ابباجان آپ فرما رہے ہیں کنڈی لگا دی ہے دروازہ بند کر دیا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا بجا فرمایا لیکن یہ بھی فرمائیے جس کی خاطر روزہ رکھا ہے جس کے لئے روزہ رکھا ہے کیا وہ رب بھی نہیں دیکھ رہا کیا وہ مالک نہیں دیکھ رہا کنڈی بند ہے کنڈی لگی ہوئی ہے دروازہ بند ہے لیکن حضور بندے تو نہیں دیکھ رہے رب بھی نہیں دیکھ رہا جب یہ آپ نے اس سے عجاب کا اظہار فرمایا اس طرح سے گویا والد کی بات کا عدب میں جواب دیا سبحان اللہ والد گرامی نے فرینی کا پیالہ رکھا امام احمد رضا کو سینے سے لگایا ان کا ماتھا چوما اور فرمایا واللہ یہ تمہارا صرف انتہان مقصود تھا میں تو تمہارے پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے سبحان اللہ گھر سے دعائیں بڑوں سے دعائیں ہر طرف دعائیں لے کر امام احمد رضا کا بچپنا پر ورش پا رہا ہے سبحان اللہ محض آٹھ سال کی عمر میں آپ جو کتاب پڑھ رہے تھے صرف و نحف کی ہدایت النحف کتاب تھی آپ پڑھ رہے تھے اس کو آپ نے اسی عربی کتاب یہ تو نام بھی آپ کے لئے مشکل ہوگا ہدایت النحف کتاب کا نام آپ جو کتاب پڑھ رہے تھے اسی کتاب کی تشریح لکھ دی آپ نے پڑھتے پڑھتے آٹھ سال کی عمر کیا عمر ہے صرف آٹھ سال اس میں تو بچہ حکلا حکلا کے بول رہا ہوتا ہے کھانا بھی امہ سے لہٹا لہٹا کے مانگتا ہے لیکن امام احمد رضا عام بچہ نہ تھا سبحان اللہ گویا کہ آٹھ سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب تحریر فرما دی اور پھر یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ امام احمد رضا اپنے والد سے پڑھتے رہے اپنے دور کے اکابر بزرگ سے پڑھتے رہے علماء سے پڑھتے رہے علم المنطق علم الکلام علم الادب علم عربی علم قرآن حدیث فقہ اصول تفسیر بیان سبحان اللہ آپ نے بڑے بڑے اکابر سے اپنے دور میں وہ علم حاصل کیے اور آپ حیران ہوں گے جس دن آپ کی گویا کے دستار بندی کا دن تھا اس دن آپ کی عمر مبارک تیرہ سال دس مہینے پانچ دن تھی تیرہ سال دس مہینے پانچ دن گویا کے کہہ لیجیے چودہ سال کا ایک بچہ اس وقت کوئی بچہ چودہ سال کا ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے کس کی عمر بچوں میں چودہ سال ہے آپ کی ہے ذرا کھڑے ہو جائیے شاباش چودہ سال کا یہ بچہ آپ دیکھ لیجیے بیٹھ جائے بیٹھا اور امام احمد رضا اس عمر کے اندر سارے علوم دینیاں سے فراغت حاصل کر چکے تھے بلکہ کمال تو یہ ہے ایک شخص آپ کے والد کے پاس فتوہ لینے آیا اور کہا حضور مسئلہ ایک درپیش ہے رضاعت کا مسئلہ ہے یعنی رضاعت کا مسئلہ کسی عورت نے بچپنے میں کسی بچے کو دودھ پلا دیا ہو تو اب اس کے جو بچے ہیں اور پلانے والے کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں کیا ہوگا اس کو رضاعت کا مسئلہ کہا جاتا ہے دودھ پلانے والا جو مسئلہ ہے اس کو رضائی مسائل کہا جاتا ہے رضاعت کے مسائل کہا جاتا ہے اسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے ایک صاحب مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں آئے اور کہا حضور ہمیں فتوہ چاہیے آپ نے فرمایا جائیے برابر والے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھیں ان سے لے لیجئے وہ صاحب گئے اور جا کر کمرے میں داخل ہوئے اور واپس آگئے اور آ کر کہنے گے حضور وہاں تو مفتی صاحب نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مفتی صاحب وہیں بیٹھیں اللہ اکبر وہ صاحب کہنے لگے اب وہ بسلا رضاعت کا تھا یا چلیے جو بھی تھا وہ صاحب کہنے ہیں حضور وہاں تو مفتی صاحب نہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ وہیں بیٹھے ہوئے کہا حضور وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے مفتی صاحب نہیں آپ کے والد نے مسکراتے فرمایا جناب وہی مفتی ہے وہی مفتی ہے اللہ اکبر گویا کہ دنیا جسے کیا چودہ سال کی عمر کے اس بچے کو کوئی مفتی قبول کرے گا کوئی ان سے فتوہ لینا برداشت کرے گا حضم کرے گا حضم ہی نہیں ہو رہی بات لیکن سبحان اللہ جسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نیابت کے لیے منتخب کیا ہو جسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کی ہدایت کے لیے امام بنانا ہو جسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کا رہبرو رہنما بنانا ہو سبحان اللہ ان کی ہر ہر عدا بھی مختلف ہوتی ہے ان کا بچپن بھی بے مثال ہوتا ہے ان کی جوانی بھی بے مثال ہوتی ہے اور ان کا آخری وقت بھی بے مثل و بے نظیر ہوتا ہے سبحان اللہ سیدنا امام اہل سنت عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تیرہ سال دس مہینے پانچ دن کی عمر میں پہلا فتوہ جاری فرمائے پہلا فتوہ کتنی عمر میں جتنا یہ ہمارے صاحبزادے شہزادے یہ ہمارا بچہ جتنا اس عمر میں یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے امام اہل سنت نے پہلا فتوہ جاری فرمایا پہلا فتوہ اس عمر کے اندر جاری فرمایا اور اس کے بعد دادا نے کتنے سال فتوہ نویسی فرمائی پچاس سال والد نے کتنے سال تقریبا پچاس سال اور امام اہل سنت نے بھی چودہ برس سے لے کر تیرے اپنی جو عمر مبارک آخری یعنی گویا کہ پیسٹھ برس کی جو عمر مبارک ٹوٹل ہے الحمدللہ پچاس برس فتوہ نویسی فرمائی پچاس برس فتوے جاری کیے اور ان فتاوہ میں سے جو فتاوہ جمع کیے گئے ان فتاوہ کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے تیس جلدوں میں کم از کم آج وہ تخریش شدہ ہم کو ملتا ہے جس کا نام فتاوہ رضویہ شریف ہے سبحان اللہ یہ ایک فتاوہ کی کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آلہ حضرت نے سبحان اللہ پوری زندگی میں کہتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ آپ نے کتابیں تحریر فرمائیں ایک ہزار سے زیادہ رسائل تحریر فرمائیں ان میں سے صرف تین سو رسائل تو فتاوہ رضویہ میں موجود ہیں تین سو رسائل اگر آپ صرف فتاوہ رضویہ شریف پڑھ لیں گویا آپ نے تین سو کتابوں کا مطالعہ فرما لیا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے وہ علمتا فرمایا اچھا یہ علم تو دین کا علم لیکن ساتھی ساتھ امام اہل سنت کو میرے مالک نے اتنی کرم نوازی سے نوازا کہ جہاں دین کے معاملے میں آپ کا علم اقل و خیرت سے ماورہ نظر آتا ہے اللہ نے آپ کو دنیاوی علوم کا بھی بادشاہ بنا دیا میتھمیٹکس دنیاوی علوم ہے کیمسٹری دنیاوی علوم کہلاتا ہے فیزکس دنیاوی علوم کہلاتا ہے سوشیالوجی دنیاوی علوم کہلاتا ہے آسٹرونومی دنیاوی علوم کہلاتا ہے آسٹرالوجی دنیاوی علوم کہلاتا ہے یہ چاند پر جانا یہ ستاروں کی سارا علم حاصل کرنا یہ تاروں کا علم یہ آسمان کا علم یہ زمین کا علم یہ چاند کا علم یہ سورج کا علم یہ کیمسٹری یہ فیزکس یہ جو کچھ بھی آج دنیا کی مہارت کہلاتی ہے امام اہل سنت کو ان کے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے بغیر کسی کالج گئے بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے اپنے محبوب کے در دولت سے یہ خیرات کے طور پر عطا فرما دیئے یہ صدقہ تا کیا اپنے محبوب علیہ السلام کا سبحان اللہ ایسا علم کہ اپنے دور کے اندر آلہ حضرت کے دور میں جو دنیاوی سب سے بڑی یونیورسٹی انڈیا کے اندر مشہور تھی وہ نام تھا علیگر یونیورسٹی کونسی یونیورسٹی علیگر یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی کہلاتی تھی اس علیگر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کا نام تھا زیاؤدین پروفیسر ڈاکٹر سر زیاؤدین اتنے قابل تھے کہ برطانیہ سے پڑھ کر آئے تھے جرمنی سے پڑھ کر آئے تھے اور ملکہ برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا ہوا تھا پی ایش ڈی ڈاکٹر میتھمیٹکس کا بہت بڑا پروفیسر علیگر یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا ایک دفعہ میتھمیٹکس کے کسی مسئلے کے اندر وہ پھنس گئے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس زمانے میں واتس اپ تو تھا نہیں اس زمانے میں فیس بک تھا نہیں اس زمانے میں کمیونکیشن ایسی تھی نہیں حتیٰ کہ ٹیلی فون بھی موجود نہیں تھا بلکہ ٹیلی گراف جاتا تھا ٹیلی گراف ہوتا تھا اس زمانے کے اندر یہ میں آپ کو سن انیس سو کی بات بتا رہا ہوں انیس سو دس کی بات بتا رہا ہوں اس زمانے میں تو فون تار والا بھی نہیں ہوتا تھا وائرلیس کی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عزیزان محترم آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے وہ علیگر یونیورسٹی میں دینیات کے پروفیسر تھے اسلامیات پڑھایا کرتے تھے اب ہوا یہ کہ اسی یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا افسر ہے اس کو وائس چانسلر کہا جاتا ہے جو پوری یونیورسٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ تھے سرز یاوددین جو جرمنی سے پڑھ کر آئے تھے میتھمیٹکس میں پی ایش ڈی کیے ہوئے تھے انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا انہوں نے ارادہ کیا پہلے تو کوشش کی کہ انڈیا میں حل ہو جائے جب ان کا یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جرمنی جا کر اپنے بڑے بڑے پروفیسر سے اس پر بات کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے یہ آج کے دور میں بھی مشکل ہے اس زمانے میں تو بہت ہی مشکل تھا بار بار سفر کرنا جرمنی جانا جرمنی سے آنا ہوائی جہاز نہ پید بہری جہاز کا سفر اللہ اکبر ایسے عالم میں پریشان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر سلمان اشرف صاحب جو آلہ حضرت کے مرید تھے اور علیگر یونیورسٹی میں دینیات کے پروفیسر تھے وہ آئے ملنے کے لئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیڈ پکڑے بیٹھے ہوئے ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اپنا سر پکڑے بیٹھے ہوئے کہا حضور خیریت کیا مسئلہ درپیش کہا مولانا مجھے اپنے سبجیکٹ کا ایک مسئلہ درپیش ہے یہاں حل نہیں ہو رہا مجھے باہر جانا ہے بس اسی فکر کے اندر لگا ہوا ہوں مولانا پروفیسر سلمان اشرف صاحب طبلہ رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے مرید کہنے لگے حضرت جرمنی جا رہے ہیں اتنی دور جا رہے ہیں ایک درخواست پیش کروں انہوں نے کب بولیے آپ نے فرمایا میرے مرشد میرے پیل یہ علیگر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ برے لی ہے اگر آپ چلے تو چلے ان سے چل کے یہ مسئلہ پیش کر دیتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کر ہسنے لگے کہا مولانا کیا بات کر رہے ہیں میں کوئی دینی مسئلہ تھوڑی لے کے جا رہا ہوں مجھے کوئی فتوہ تھوڑی چاہیے مجھے کسی مولوی سے تھوڑی پوچھنا ہے بھئی یہ مسئلہ میتھمیٹکس کا ہے یہ مسئلہ فیزکس کا ہے یہ مسئلہ فلا فلا اس کا ہے مولانا ٹھیک ہے بہت اچھے بزرگ نیک ہوں گے لیکن وہ فیزکس کہاں سے جانیں گے وہ کیمسٹری کہاں سے جانیں گے وہ میتھمیٹکس کہاں سے جانیں گے پروفیسر سلیمان اچرف نے کہا حضور یہ تو میدیس مطلب سمجھتا ہوں نا سارے معاملہ لیکن پھر بھی آپ سے درخواست کر رہا چلے چل کے دعا تو کرا لیں کوئی بات نہیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے فقیروں کی بارگاہ میں جانے سے مسئلے حل بھی ہو سکتے اب ان کا دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن وہ دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلے گئے چلے گئے اگر آپ مسئلہ سمجھ سکیں تو میں وہ مسئلہ بھی بتا سکتا ہوں وہ مسئلہ کیا تھا الحمدللہ میں بھی مولوی ہوں لیکن ماننے والا تو امام احمد رضا کا ہو نا سمجھ سکیں گے مسئلہ چلیے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں یہاں پر میٹرک کلاس کے سائنس کے کوئی طالب علم ہے کوئی سائنس کا طالب علم ہے ارے آپ تو بھی آٹھویں پڑھ رہے ہوں گے نہیں اچھا میں چلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں فیزکس کا ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے کہ روشنی جو سفر کرتی ہے نا نور جو سفر کرتا ہے روشنی اس کے سفر کرنے کا دو طریقہ ہے اس ایک طریقے کو کہتے ہیں reflection of light ان اکاس نور اور ایک طریقہ ہوتا اسے کہتے ہیں reflection of light ایک تھا reflection of light ایک ہے reflection of light ان اطاف نور ایک ہے ان اکاس نور ایک ہے ان اطاف نور اچھا یہ کیسے ہوتا یہ جو ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے نا ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں سے جو روشنی کی لہنیں نکلتی ہیں وہ اس بلک تک پہنچتی ہیں اور اس سے reflect ہو کے دوبارہ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہیں تو ہمیں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ہے reflection of light اس میں اس طرح سے روشنی سفر کرتی ہے سیدھی خطے مستقیم میں لیکن جو reflection of light ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے آپ کسی بالٹی کے اندر اگر اپنا ہاتھ ڈالے تو آپ کو ہاتھ کےڑا نظر آئے گا آپ کسی پانی کی چیز میں ٹب میں بالٹی میں کوئی چھڑی ڈالے تو چھڑی سیدھی نظر آئے گی آپ کو آپ کو لگے گا چھڑی ٹیڑی یہ حالہ کیا گا ٹیڑی مگر نظر اس کو کہتے ہیں reflection of light ان عطافے نور بس اسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا اصل لفظوں کی بات کرتا ہوں ورنہ مشکل ہو جائے گا سمجھنا اب کہاں مدرسے کا مولوی اور کہاں سائنس کا مسئلہ زیاددین صاحب کا مسئلہ واقعی پریشانی والا تھا لیکن وہ اپنے ایک فیلو سے اپنے ایک یوں کہ یہ فیکلٹی ممبر سے منع نہ کر سکے چاروں نا چار بات مان لی چلے گئے جب بریلی شریف پہنچے امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فتوہ لکھ رہے تھے فتوہ تحریر فرما رہے تھے اتنے میں یہ دونوں ملنے کے لئے آ گئے آلہ حضرت نے ان کا استقبال کیا اور اپنے مرید مولانا سلمان سے فرمایا کہ ہاں بھئی کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا حضور یہ یہ مسئلہ ہے ہمارے یہ جو پروفیسر صاحب ہیں یہ جرمنی جا رہے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لئے تو حضور میں نے ان سے کہا چل کے آپ کی زیارت کرتے ہیں آپ سے مسئلہ بتاتے ہیں تو میں ان کو زبدستی لے کر آیا ہوں آلہ حضرت نے فرمایا جی مولانا بتائیے کیا مسئلہ ہے انہوں نے مسئلہ بتایا جب وہ مسئلہ بتایا دل نہیں چاہ رہا تھا انہوں نے کہا کہاں سمجھ میں آئے گی کہاں مجھے فسادیا کہاں مولوی بیچارہ لیکن انہوں نے مسئلہ پوچھنے پر بتایا جب بتایا تو امام احمد رضا نے گھر سے ایک بالٹی منگائی اور بالٹی منگانے کے بعد اس میں پانی بھروایا پانی بھروانے کے بعد جو سکھے چلتے تھے کبھی آپ نے بھی دیکھا ہو اندر بالٹی میں ایک کٹوری رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سے سکھے کو گھوما کے پھیکتے ہیں تو وہ جو کٹوری میں بیٹھ جائے تو بچوں کو تو انعام ملا کرتا تھا کہ جو کٹوری میں بٹھا دے گا اس کو انعام ملے گا اب پانی میں وہ گھومتا ہوا جاتا تھا وہ سکھا گول گول گھومتا ہوا جاتا بس اسی طرح کچھ کر کے امام اہل سنت نے ان کا سوال سننے کے بعد بالٹی منگائی پانی منگایا اس میں سکھا گھما کے ڈالا سرزیاؤدین کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا اللہ اکبر ابھی صرف امام احمد رضا نے پریکٹیکل کیا تھا کہ اپنے دور کا ماہرِ ریاضی دان جو پی ایش ڈی کر کے جرمنی سے آیا امام احمد رضا کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہا حضور میرا مسئلہ حل ہو گیا مجھے بات سمجھ میں آ گئی جو رکاوٹ تھی دور ہو گئی سبحان اللہ اور پھر وہ عظیم شان جملے ان کے مو سے نکلے انہوں نے کہا میں نے سنا تو تھا کہ علمِ لدنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں نے سنا تو تھا علمِ لدنی یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے احمد رضا میں دیکھ لی ہے میں نے اعلیٰ حضرت میں دیکھ لی ہے سبحان اللہ اور پھر انہوں نے ساتھی ساتھی یہ کہا واللہ نوبل انام کی حقدار تو یہ ہستی ہے نوبل انام کی حقدار یہ ہستی ہے سبحان اللہ تو پتا چلا کہ امامِ اہلِ سنت اس امت کے لیے صرف دین کے ہی معاملے میں رہبر نہیں صرف دین ہی بتانے کے لیے امام نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ ایسے اب قدی رہنما من کے تشریف لائے کہ اگر دین کا مسئلہ درپیش ہو تو امام کے سامنے مسئلہ آ جائے وہ اسے حل فرما دیں اور اگر دنیا درپیش ہو تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیں مسئلہ بھی حل فرما دیں اللہ نے ایسا جامع اس صفات شخصیت بنا کر امامِ اہلِ سنت کو بھیجا یہ ہے امامِ احمد رضا کل تک کی تحقیق یہ تھی پچھلے سال کچھ سال پہلے تک کی کہ امامِ اہلِ سنت کو اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیڑھ سو علوم و فنون کی اوپر مہارت عطا فرمائی اچھا اعلیٰ حضرت نے پچھپن علوم کی تو خود بیان کیے ہیں پچھپن علوم خود بیان فرمائے ہیں مفتی مکہ حضرت شیخ اسماعیل خلیل مفتی مکہ ان کو جب اپنی اجازت اتا فرمائی انہوں نے آلہ حضرت سے اجازت لی مفتی مکہ تھے عرب تھے لیکن امامِ اہلِ سنت کے علم کے سامنے گویا کے شاگرد نظر آ رہے تھے انہوں نے عرض کی حضور ہمیں اپنی اجازت اتا فرمائیے ہمیں اپنی نسبت اتا فرمائیے امامِ اہلِ سنت نے الاجازت الردویہ کے نام سے ان کو اپنی اجازت اتا کی اس میں پچھپن علوم کا تو امامِ اہلِ سنت نے خود ترسکرہ فرمایا تھے کہ اللہ نے مجھ احمد رضا کو اس اس علم کے اندر یہ سعادت اتا فرمائی ہے اچھا وہ پچھپن علوم دیڑھ سو سال پہلے سوہ سو سال پہلے پچھپن علوم تھے لیکن مزید علم کی شاخیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مثال کے طور پر حضور آپ ماشاءاللہ تشریف فرما بزرگ لوگ داڑی والے سفید داڑی والے چالیس سال پہلے ہسپتالوں میں اتنے ڈاکٹروں کے شعبے ہوتے تھے آج سے تیس چالیس سال پہلے ہسپتالوں میں آپ دیکھیں محدود شعبے ہوتے تھے لیکن آج چلے جاؤ تو خاسی کا الگ نزلے کا الگ آنکھ کا الگ دماغ کا الگ کمر کا الگ پیٹ کا الگ گردے کا الگ پہر کا الگ ہاتھ کا الگ ابھی کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے پلکوں کا الگ بھموں کا الگ ناک کے بال کا الگ موچ کے بال کا الگ بتا نہیں کس کس کا الگ آ جائے گا ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے فلان لوجسٹ فلان لوجسٹ درماتولوجسٹ اور یہ یورولوجسٹ تو فلان لوجسٹ کتنے بڑھتے چلے گئے دیکھو ترقی ہوتی گئی نا تو علماء نے فرمایا سوہ سو سال پہلے امام اہل سنت نے پچپن علوم جو بیان کیے آج ان کی تقسیم در تقسیم اگر دیکھو گے تو ان کی تعداد ڈھائی سو کے اوپر مشتمل ہے کتنی گویا امام اہل سنت آج ہم بڑے مان سے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں تنہ تنہا اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو ڈھائی سو علوم کے اوپر مہارت اتا فرمائی تھی اچھا مہارت علوم پر حاصل کرنا صرف کتنی ادنام لکھ دینے سے نہیں پتا چلتا بلکہ پتا یہ چلتا ہے کیسے پتا چلا کہ ڈھائی سو علوم ہر علم میں امام اہل سنت نے کم از کم ایک کتاب تو ضرور تحریر فرمائی ہے کم از کم ایک کتاب تو آلہ حضرت نے کتنی کتابیں تحریر کی ایک ہزار سے زیادہ پتا چلا ابھی تو ڈھائی سو علوم کا پتا چلا ہے ممکن ہے یہ تعداد بڑھتے بڑھتے سیکڑوں کے اوپر مشتمل ہو جائے یہ ہے ہمارے امام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا مجدد بنایا جنہیں ہم سب کے لیے رہنمائی کا ساتھ ساتھ آلہ حضرت کو دنیا کے معاملات میں بھی امام بنایا دنیا کے معاملات میں بھی رہبرو رہنماء بنایا یہ تو میں نے برکت کے لیے آلہ حضرت کی سیرت سے چند باتیں عرص کی ورنہ میں ان کے شعبے اب دھائی سو فنون پر گفتگو کروں بتاؤ ایک ایک فن کی ایک ایک مثال بھی دوں ایک فن کی ایک مثال دینے میں اگر پانچ منٹ لگیں تو دھائی سو فنون کی مثال دینے میں کتنا ٹائم چاہیے اندازہ لگا لیجیے آپ اول تو میرے پاس اتنا علم نہیں اور دو یوں یہ کہ اتنا وقت نہیں تو میں اب ان کی ایک ایسی شان بیان کرتا ہوں جو شان بہت کم بیان کی جاتی ہے آلہ حضرت کی شان آپ بہت بڑے نادگو شائر تھے آپ سب کو پتا ہے ان کا کلام ہدائی کے بخشش آج الحمدللہ امت کے بچے بچے کی زبان پر ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالی اعلیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پوری دنیا میں مسلمان امام اہل سنت کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہیں یہ ان کے عشق کی مقبولیت کی ایک علامت ہے کہ اللہ نے ان کے لکھے ہوئے کو پوری دنیا میں مقبول کر دیا ایسا عام کر دیا کہ جو عاشق محبوب کریم علی السلام کے روزہ پاک پر حاضر ہوتا ہم نے تو عربوں کو مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے سنا آج بھی لاہور میں شیخ عمر سلیم موجود ہے مفتی حنفیہ ہے بغداد شریف میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی مسجد کے خطیب تھے وہ تو جب بغداد میں جنگ ہوئی اور ان کے خلاف رافضیوں نے ان پر قاتلانہ حملے کروائے تو آپ بغداد سے ہجرت کر کے پہلے بریلی شریف تشریف لے گئے حضور تاج شریعہ آلہ حضرت کے گھرانے سے مابستہ ہوئے جامیہ تر رضا میں دو سال پڑھایا اور اب الحمدللہ تقریبا نو سالوں سے لاہور میں تشریف فرمائے الحمدللہ پاکستان میں اتنی بڑی رستی آپ ان کو سنیں وہ تو سلام ہی مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلام پڑھتے ہیں ہیں عرب بولی عرب پیدائش عرب سیزاد آل رسول بغداد کے رہنے والے لیکن امام احمد رضا کا عشق ان کی زبان پر بھی بول رہا میں پرسوں رات ایک لاہور میں وہ گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے آلہ حضرت کی کئی شان بیان کرنے کے بعد کہا کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو کہ ایک جملے میں امام احمد رضا کے بارے میں کہہ دی جیئے تو میں کہوں گا امام احمد رضا امام احمد رضا ہے امام احمد رضا امام محمد رضا اس سے آگے میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں وہ تو علماء اور مشایف کی سمجھ میں نہیں آئے چجائے کہ عام آدمی ان کو سمجھ سکے وہ تو ابھی بڑے بڑے پیروں کو سمجھ میں نہیں آئے کہاں ہم اور کہاں امام اہل اگر ان کی بلندی کا نظارہ نہیں ہو سکے گا وہ ہے امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی انہو تو دیکھو ان کی شاعری بھی مقبول ان کا عشق بھی مقبول ان کا علم تو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بیان کی ان کا تقوی اپنی جگہ کمال ان کا یوں کہیے کہ ان کا ایک اور پہلو پیش کرتا یہ فائدہ انشاءاللہ علماء کو بھی ہوگا عزیزان گرامی آلہ حضرت کے دور میں امت مسلمہ کئی فتنوں کا سامنا کر رہی تھی کہیں سے وہابیت کا فتنہ تھا کہیں سے خارجیت کا فتنہ تھا کہیں سے رافضیت کا فتنہ تھا کہیں سے اور سب نے دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا مسلمان پریشان بھولے بھالے لوگ اس کو دیکھیں پگڑی ہے داڑی ہے جببہ ہے دستار ہے مسند ہے کھاٹ ہے درس ہے درسگاہ ہے درس قرآن ہے یہ ہے فلاہ ہے بچارہ اس کو اچھا سمجھ کے اس کے بیچے چلا جائے ہر شخص لبادہ اوڑ کر گمراہ کرنے میں لگا ہوا تھا امام اہل سنت نے ان سارے بد مذہبوں کا تنہ تنہ مقابلہ فرمایا ان کی پہچان بھی ہمیں عطا کی کہ ان سے بچو یہ یہ ہیں یہ یہ ہیں اور اس کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی فرمایا لیکن ایک فتنہ ان کے زمانے میں بڑا خطرناک پیدا ہوا اور وہ فتنہ ہے فتنہ قادیانیت فتنہ جانتے ہیں آپ قادیانی کون ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو میرے خیال میں اتنا مجھے ذوق کے ساتھ سر ہلاتے وے لوگ نظر نہیں آئے بھئی قادیانی کون ہے قادیانی ہیں حضور علیہ السلام کے وصف ختم لبوت کے منکر ہم سب کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ سلام سارے انبیاء میں پہلے نبی اور حضور علیہ السلام پوری جماعت انبیاء میں آخری نبی اور حضور علیہ السلام ایسے آخری نبی کہ اب قیامت تک حضور کا کلمہ چلے گا حضور علیہ سلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ ہے ہمارا عقیدہ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت لیکن ساتھی ساتھ اسی محبوب غیب دا نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن فرمایا تیس قذاب آئیں گے تیس دجال قذاب آئیں گے ان میں سے ہر شخص یہ سمجھے گا زام میں اپنے گمان میں یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں تیس جھوٹے آئیں گے حضور نے فرمایا آئیں گے جب حضور نے فرمایا آئیں گے تو پھر آئیں گے لیکن اب جب وہ آئیں گے تو یقیناً لوگوں کو کیا کریں گے اپنے چمتکار سے اپنے شعبدوں سے اپنی چلاکیوں سے اپنی چرب زبانیوں سے ان کا جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے وہ ایمان خراب کریں گے چُرہ لیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار ہو جاؤ وہ سب کے سب جھوٹے دجال جہنمی ہوں گے سب کے سب جھوٹے دجال اور جہنمی ہیں اور جان لو کہ میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن ساتھ میں حضور نے کیا فرمایا یہ بھی بتا دیا اتنی میری واضح ہدایت کے باوجود بھی قذاب آئیں گے اور اپنے آپ کو کیا بولیں گے کہ ہم نبی ہیں معاذ اللہ تو سن لو کہ جو ایسا کہے گا وہ سچا وہ کون ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ دجال ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اب بتاؤ اتنی واضح ہدایات ملنے کے بعد بھی کیا کوئی امتی کلمہ گو گمرا ہو سکتا ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر مگر ہو گئے کیوں کیوں ہو گئے جب پتہ ہے کہ نبی نہیں آنا ہے جب معلوم ہے کہ حضور نے منع کر دیا لیکن پھر بھی مرزا کے ماننے والے ہوئے کے نہیں ہوئے اچھا آج سے سو سال پہلے ہوئے آج نہیں ہوئے اوہ بھائی جتنے سو سال پہلے نہیں تھے اتنے آج ہیں اس وقت تو صرف قادیان میں ہوئے پنجاب میں ہوئے کچھ جگہ پر ہوئے آج تو پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ قادیانیت پھیل چکا ہے مجھے نہیں معلوم یہ آپ کا علاقہ کون سا کہلاتا ہے میرا دل نہیں چاہتا یہ نام لینے کا باغ جامی سبحان اللہ تو اس علاقے میں مجھے تو نہیں معلوم اب جو رہتے ہیں آج میری گفتگو سننے کے بعد تھوڑا سا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے اپنے اطراف میں نظر ڈالنی کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی منکر ختم نبوت تو نہیں آگیا بھئی اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوگا اس کے اس کا حلیہ بھی بظاہر ہمارے تمہارے جیسا اس سے نام پوچھو گے تو وہ نام ایسا بتائے جیسے کسی مسلمان کا نام تو یہ اتنا بڑا دھوکہ اور فراد ہے کہ اس کو پہچاننا بہت مشکل کا جب تک کوئی خود نہ بتائے پتا نہیں چلتا کہ وہ قادیانی ہے تو آپ نے اب میری گفتگو سننے کے بعد پہلے بھی یقینا آپ کا ذوق ہوگا لیکن اب میری اس گفتگو سننے کے بعد خدارہ آپ نے اپنی آنکھیں کھول لینی ہے اپنے کان کھول لینے اپنے دماغ ہوشیار کرنے ہے بیدار کرنے ہے کہیں ایسا نہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کا تمہارے پاس پیسے نہیں یہ لو پیسے تمہارا کاروبار نہیں میں کاروبار کرا آج کے دور میں بتاؤ سب کو اپنی اپنی پڑی کون کسی کا کاروبار کرا کے دے گا کون کسی کو مفت میں پیسے دے گا کوئی کسی کو مفت میں پیسے آج کے دور میں دینے کے لے تیار نہیں ہے نا اگر ایسے میں کوئی دے رہا ہو تو پھر فورا ٹھنک جاؤ سمجھ جاؤ کہ کوئی اس کے پیچھے سازش ہو سکتی کوئی اجنبی ہو جاننے والا نہ ہو تو پھر یاد رکھنا پہلے شک کی نگا سے دیکھنا پہلے تحقیق کرنا عموما ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے غریب مسلمانوں کی غربت کو خرید کر غربت بھی خرید لیتے ہیں ایمان بھی خرید لیتے ہیں ایمان بھی خرید لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما عالی حضرت رحمت اللہ نے جہاں خارجیوں کا مقابلہ کیا جہاں حضور علیہ السلام کے دیگر گستاخوں کا مقابلہ کیا وہی عالی حضرت نے سب سے پہلے جو فتوہ دینے والی ذات ہندوستان کے اندر مرزا کو کافر کہنے والی ذات اس میں اول اول لوگوں کے اندر نام امام احمد رضا کا شامل ہے سن انیس سو تین کے اندر مرزا کو علماء عرب کے ذریعے کافر قرار دلوایا مرزا کو کافر قرار دلوایا فتوہ عالی حضرت نے لکھا تصدیق علماء عرب نے فرمائی اس کتاب کا نام ہے حسام الحرمین حسام الحرمین اور عالی حضرت رحمت اللہ نے جیسے جیسے اس کی خباستیں سننے میں آ رہی تھی بھئی وات سیپ تھا اس زمانے میں موبائل تھوڑی تھا ٹیوی تھوڑی تھا کوئی اور زریعہ تھوڑی تھا خبریں دیر میں آیا کرتی آہستہ آہستہ آیا کرتی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کو پتا چلا یہ حضور کی احادیث کا اکار کرتا ہے عالی حضرت نے کتاب لکھ دی جس میں ایک سو بیس احادیث مبارکہ سنت نے آلہ حضرت نے کتاب کو تحریر فرمائے آلہ حضرت کو پتا چلا یہ کمبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے ماذا اللہ مجھے ایک قادیانی شخص کے پوتے نے کل بڑی عجیب بات کہی لاہور میں میں ملا ان سے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں اور اس نے اپنے چچا کو بھی مسلمان کر لیا دادا تو قادیانی مرا باپ بج گیا چچا بھی قادیانی ہو گیا تھا اس نے کوشش کی محنت کی اللہ نے فضل فرمایا اور اس کی تبلیغ کا اثر ہوا چچا واپس مسلمان ہو گیا کل وہ بھتیجہ مجھ سے ملنے کے لئے لاہور میں ایک جگہ پر آیا ہماری ملاقات ہوئی وہ اپنی کار گزاری بتا رہا تھا ابھی میں اس کی طرف بھی آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں اس نے کہا جب میرے خاندان میں لوگ قادیانی ہونا شروع ہوئے تو میں نے پھر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا سبحان اللہ نوجوان مزدوری کرنے مالا عالم دین نہیں لیکن سرکار کی محبت دل میں سرکار کی محبت کی غیرہ جوش مارنے لگی اور اس نے اپنے چچا کو بھی بچایا اور اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو بچا لیا سبحان اللہ اس نے مجھے کہا حضور والا جب میں نے مرزا کی کتاب پڑھی جب میں نے مرزا کی مجھ سے کہا یارے تم پڑھو تو سہی بڑا قابل ہے بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے کہنے لگا کہ میں نے جب مرزا کی ایک کتاب صرف پڑھی میں نے تو پڑھا بھی نہیں مکمل بند کر دیا اور میں نے کلمہ پڑھ کر کہ اللہ طرح شکر ہے کہ تو نے مجھے حضور کا ختم نبوت کا ماننے والا بنایا اس نے کہا میں نے لاکھ بار مرزا پہ لانت بھیجی اور میں آج بڑے مان سے یہ کہتا ہوں یہ اس کے انفاظ ہیں سنیے وہ کہتا ہے میں بڑے مان سے کہتا ہوں میں تو گھر کا آدمی ہو نا باہر کا تو آدمی نہیں ہو نا میں تو ان کے گھر کا حال جانتا ہوں اس نے کہا خدا کی قسم اگر مرزائی اپنے مرزا کی کتابیں ہی پڑھ لیں تو وہ اس پہ لانت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں جائے اس لیے کہ مرزا نے اپنی کتابوں میں توہین کی انتہا کر دی توہین کی انتہا کر دی حضور میں حیران رہ گیا ایک عالم دین نے یہ فرمایا مفتی عبدالسوم صاحب ایک عالم دین نے یہ فرمایا کہ مرزا کی اگر آپ حقیقت بیان کرنی ہو نا مرزا کی کہ وہ کون تھا تو اس کے لئے تین شرطیں ایک تو یہ ہے کہ مسجد نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ باتیں اتنی گنڈی ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ہم تو برے کی برائی بھی بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس قدر بری ہیں کہ مسجد جیسی پاک جگہ میں بیان نہیں ہو سکتی اور دوسرے انہوں نے کہا دوسری شرط یہ کہ اگر مرزا کی حقیقت سننی ہے تو وضو نہیں ہونا چاہیے مرزا کی حقیقت اگر سننی ہے اللہ اکبر وضو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنا کمینا اور اتنا بدبخت تھا کہ اس کی بات کرتے وضو قائم رہی نہیں پاتی اور کہا تیسری شرط یہ ہے کہ بچے نہیں ہونے چاہیے اس کی بات بچے نہیں سن سکتے سے دور رکھی جائیں بچوں کی پہنچ سے جس طرح دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جاتی ہے بس سمجھ لو یہ اسی طرح کا معاملہ وہ تو دوائی ہے یہ تو زہر ہے اور زہر ہے آگ ہے انگارہ ہے اس سے آپ بھی بچو اور اس سے اپنی اولاد کو بچا اب میں آپ کو مرزا کی صرف ایک بات بتاتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لینا کہ مرزا کتنا کمینا انسان تھا مرزا کتنا بدبخت تھا حیرت کی بات ہے آج بھی لوگ اس کو نبی مانتے حیرت کی بات ہے ایسے کو نبی مانتے جب ایسے کو نبی مان سکتے تو بھائی گدھے کو بھی باب بنا سکتے ہیں پھر تو گدھے کو بھی اپنا باب بنا سکتے ہیں عزیزان محترم جب قومی اسمبلی میں مرزا کے خلاف مہم چلی آپ کو یاد ہے نا سات ستمبر انڈیس سو چوہتر وہ دن ہے جب قومی اسمبلی میں ہمارے اکابر بزرگان دین آلہ حضرت کے خلفاء کے بیٹے آلہ حضرت کے خلفاء کے غلام آلہ حضرت کے خلفاء کے خلفاء یعنی قوم آئد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی حضرت علامہ عبد المصطفی ازہری حضرت مولانا شیخ محمد زاکر حضرت مولانا سید محمد علی رزوی یہ اکابر تھے ہمارے سبحان اللہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے لئے قومی سمبلی میں قرارداد پیش کی مولانا شاہ مند رانی صاحب نے تیس جون انیس سو چوہتر کو قرارداد پیش کی دو مہینہ سات دن کے بعد الحمد اللہ پاکستان کی قومی سمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم کافر قرار دے دیا الحمد اللہ لگاؤ ذرا ایک برپور نعرہ تاجدار ختم نبو زندہ بار اچھا جی اب آپ نے یہ بات تو سنی ہے لیکن آپ کو پتا ہے وہ دو مہینہ سات دن جو بحث ہوتی رہی وہ کیا ہوئی مرزا کا اس دور کا نائب مرزا تو مر چکا تھا لیکن اس کی جماعت کا جو سربرا تھا مرزا ناصر لندن سے بلوایا گیا اور کہا آؤ تاکہ تم یہ نہ کہنا بعد میں کہ تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تمہاری بات نہیں سنی گئی آؤ تم اپنی بات بھی کرو وہ قومی اسمبلی میں آیا اور اپنی بات کرنے لگا ایک سوال اس سے کیا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کے مذہب میں اور مسلمانوں کے مذہب میں کیا فرق ہے اس نے کہا جناب یہ ہم پر ایک الزام ہے کہ ہمارا کوئی اور مذہب ہے اور اسلام کوئی اور مذہب ہے نہیں جناب اسلام اور برزا کا مذہب ایک ہی ہے ہم بھی عام مسلمانوں جیسے نماز پڑھتے ہم بھی مسلمانوں جیسے شاعر اختیار کرتے ہم بھی ویسے ہی ہیں جب یہ بات کی تو جو مسلمانوں کی طرف سے وکالت کر رہے تھے اٹارنی جنرل یحییہ بختیار صاحب انہوں نے کا جناب ان کو فوراً سوال حضرت شیخ الحدی صلی اللہ عبد المصطفی رحمت اللہ نے دیا سوال دیا کہا اس سے پوچھو اس نے کہا نا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا اسلام ایک جیسا ہے تمام مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اسلام ایک جیسا ہے کوئی فرق نہیں وہ کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمائے ذرا اس سے پوچھو کہ فلاں کتاب میں اب کتاب کا حوالہ انہی کی لکھی وی مرزا کی لکھی وی کتاب حوالہ اور کتاب میں سے اقتباس نکال کر دیا ذرا یہ پڑھ کے پوچھو اس سے مرزا نے کیا لکھا یہ جتنے لوگ جتنے لوگ مجھے میری نبوت کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے یہ جتنے لوگ میری نبوت کا سن کر مجھے نبی نہیں تسلیم کرتے مجھے جھوٹا کہتے ہیں مجھے کذاب کہتے ہیں مجھے یہ کہتے ہیں مجھے کافر کہتے ہیں یہ سب کے سب کنجریوں کی اولاد ہیں یہ سب کے سب اب دورانے کی ضرورت نہیں آپ کو پھر اس نے لکھا کہ جس نے مجھے نبی نہیں مانا وہ حلال کی پیداوار ہے ہی نہیں وہ سب حرام کی اولاد ہیں اللہ اکبر یہ تو چند بھی سالے میں نے دی ہے کیا مسجد میں ہم مرزا کی حقیقت بیان کر سکتے ہم مرزا کے لکھے رہے کو پڑھ سکتے نہیں جنا مسجد تو اللہ کا گھر ہے وہ کمینہ کیسا لکھ گیا جب یہ بات لکھی اور پھر تیسرا اس نے جو پڑھا اختباس وہ یہ جو ہیں جو مجھے نبی نہیں مانتے جتنی دنیا میں مسلمان کہلاتے اور مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے ان سب کا مذہب اور ہے اور میرا مذہب اور ہے ان کا خدا اور ہے میرا خدا اور ہے ان کا نبی اور ہے اور میں تو خود نبی بلکر آ گیا ہوں یہ اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر تو جب یہ اختباس پڑھ کر سنایا تو حضرت اللہ عبد المصطفیٰ عزری رحمت اللہ نے کہا اس سے تمہارا نبی ایک ہے ہم بھی حضور کو نبی مانتے تم بھی مانتے ہو ہم بھی نماز پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان اور بتاؤ تمہارے تو جھوٹے نبی نے خود لکھا ہے کہ عام مسلمانوں کا خدا اور اور میرا خدا اور عام مسلمانوں کا مذہب اور اور میرا مذہب اور تو جناب یہ بتاؤ کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا تمہارا نبی جھوٹا ہے کون جھوٹا ہے جب یہ ریکارڈڈ سوال موجود ہے آج بھی موجود ہے الحمدلللہ قوم اسمبلی کی کاروائی پوری ریکارڈ ہوئی ہے اس کاروائی میں یہ سوال موجود ہے یہ سوال کیا تو مرزا ناصر کی بولتی بند ہو گئی جواب ہی نہیں دے سکا اس نے کہا یہ سوال پاس کر دیں آپ کوئی دوسرا سوال کریں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا اللہ اکبر اب ساری کاروائی ہو گئی مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی پتہ نہیں ایک صاحب کو پتہ نہیں کیا کسی کیڑے نے کٹ لیا وہ کھڑے ہوئے یہ جو دنیا میں آج کل ہوتا ہے جو مسلمان کلمہ پڑے بس مسلمان ہے صرف کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے پہلی علامت ہے پہلی شرط ہے لیکن کلمے پر قائم رہنا اصل شرط ہے کلمہ پڑھنا پہلی شرط ہے کلمے پر قائم رہنا اصل شرط ہے جو کلمہ پڑھ کر کلمے سے پھر جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو کلمہ پڑھ کر کلمے پر قائم رہے وہ مسلمان رہتا ہے عزیزان محترم ایسے ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے ہمارے شہر ہمارے والد نسبتی اس شہر کی عظیم ترین شخصیت حضور تاجدار اہل سنت علامہ سی شاہ راب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی بات سناتے تھے آپ ہی نے یہ بات ارشاد فرمائی فرمایا ایک صاحب کھڑے ہو گئے ممبر قومی سملی اور بڑے پڑے لکھے تھے دنیا دار سیکولر ذہن کے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے جناب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا آپ کے خدا جیسا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ آپ کا کلمہ ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی اسلام ہے تو آپ کیوں زد کر رہے ہیں کہ آپ کافر ہو آپ کافر ہو بھئی جب وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں آپ کیوں ضد کر رہے ہو کہ وہ کافر ہے حضرت شیق العدیس علامہ عبد المصطفیٰ عزری رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بزرگ اہل سنت کے عالم آلہ حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ آلہ حضرت کے خلیفہ کے بیٹے آلہ حضرت کے ہی ملنے والے امام احمد رضا کے ہی چاہنے والے سبحان اللہ پتا چلا آلہ حضرت نے اپنے دور میں اس کا مقابلہ کیا اور آلہ حضرت کے بعد ان کے خلافہ نے اس کا مقابلہ کیا اس فطرے کا رد کیا سبحان اللہ وہ کھڑے ہوئے یہ میں کس زمانے کی بات بتا رہا ہوں انیس سو چوہتر کی بات بتا رہا ہوں حضرت مولانا شیخ علدیس صاحب کھڑے ہوئے اجازت دے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں ہوں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا آپ کو کیا اتراز ہے انہوں نے کہا اس بندے نے قومی اسمبلی کے ممبر نے کہا جناب میرا صرف اتنا کہنا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا کلمہ تمہارے کلمہ جیسا ہمارا مذہب تمہارے مذہب جیسا ہماری نماز تمہاری نماز جیسا تو آخر پھر ہم ان کو کافر کیوں قرار دے رہے ہیں کیا ضرورت ہے ہم کو کافر اختلاف تو ہوتا ہے آپ کو بھی ان سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں اختلاف تو چلتا رہتا ہے اختلاف تو شیعہ سلی میں بھی ہے اختلاف تو بہت ہوتے ہیں تو آپ ان کو برداشت کر لیں مسلمان کہنے تھے ان کو حضرت نے فرمایا ابھی آپ کا جواب میں انہی کے موہ سے دلواتا ہوں حضرت نے مرزا کا جو نمائندہ بیٹھا ہوا تھا قادیانیوں کا مرزا ناصر اس سے کہا مرزا ناصر یہ بتاؤ جو تمہارے نبی کو نبی نہ مانے تمہارے نزدیک اس کا فتوہ کیا ہے وہ مسلمان ہے جو تمہارے مرزا کو جو تمہارے اس چوڑے چمار کو نبی نہ مانے تمہارے نزدیک اس کا فتوہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانے وہ کافر ہیں وہ کون ہے اس نے کہا ہمارے دین کے لحاظ سے اس کا فتوہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں حضرت نے مڑ کر فرمایا ان صاحب سے جو اعتراض کر رہے تھے آپ ان کے چمار کو نبی مانتے میں نے کہا نہیں میں تو نبی نہیں مانتا میں تو حضور کو نبی مانتا میں تو حضور کو صل اللہ علیہ وسلم باوازِ بلد دروت پڑھو صل اللہ علیہ وسلم میں تو آپوں مالا مانتا ہوں میں تو انہیں آخری نبی مانتا ہوں میں ان کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں مانتا کہا اچھا آپ کہتے ہیں کہ ان کا جو نبی ہے وہ نبی نہیں اس نے کہا ہاں بلکل میں ان کے نبی کو نبی نہیں مانتا یہ کہتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانے وہ کافر تو آپ ان کے نبی کو نہیں مان رہے تو ان کے فتوے کے مطابق آپ ہو گئے کافر بات صحیح ہے نا لوجیک ہے نا ان کے فتوے کے مطابق آپ ہو گئے کافر تو آپ کافر ہیں انہوں نے کہا میں کافر نہیں میں مسلمان یہ کافر ہوں گے آپ نے فرماد دیکھو یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں یہی تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی جب اپنی ذات کو کہا گیا تو بات سمجھ میں آگئی جب تک سب کے لئے بات کر رہے تھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب اپنی ذات پر پڑھی تو فورا سمجھ میں یہ افسوس ہے ہمارا کہ ہم دین کے معاملے میں جب تک ہمارا گھر محفوظ ہے دوسرے کی آگ لگی ہے ہمیں پروا نہیں پڑوسی کا گھر جل جائے ہمیں پروا نہیں ہمارا گھر بچا ہوا نا جناب آج پڑوس کا گھر بچاؤ گے تو کل اپنا گھر بچے گا آج محلے کو بچاؤ گے تو کل اپنا گھر محفوظ ہوگا عزیزانِ گرامی اس طرح سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا مگر یہاں بھی فیضِ رضا جاری رہا کس نے قرار دلوایا امام اہلِ سنت کے خلفاء کے خلفاء نے امام اہلِ سنت کے خلفاء کے بیٹوں نے کون؟ آلہ حضرت کے خلیفہ صاحبِ بہارِ شریعت صدر الشریعہ مولانا امجدلی صاحب آزمی رحمت اللہ لے یہ آلہ حضرت کے خلیفہ اور ان کے بیٹے ہیں حضرتِ شیخُ الادی صلیمہ عبد المصطفیٰ اظہری آلہ حضرت کے خلیفہ اور مبلغِ اسلام حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی آلہ حضرت کے خلیفہ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے سن انیس سو کے اندر پوری دنیا میں اتنا سفر کیا کہ گویا پوری دنیا کے دو چکر لگائے اتنا سفر کیا جب ہوائی جہاز نہیں تھا پانی کا جہاز تھا دھوڑے پہ سفر یا بڑا تکلیف دے سفر اور ماشاءاللہ امامِ اہلِ سنت کے صرف اس ایک غلام نے الحمدللہ پچپن ہزار سے زیادہ کافروں کو مسلمان بنایا پچپن ہزار سے زیادہ امامِ اہلِ سنت کا ایک غلام کا یہ عالم ہے بتا امامِ اہلِ سنت کے سارے خلفاء کی کرنا میں کیا ہوں گے کیا شان ہوگی سبحان اللہ ان کے شہزادے مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے اور اہلِ سنت کے قائد قائدِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مبلغِ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی وہ عظیم شخصیت ہیں بتاؤ سلسلہ جڑتا ہے تو کہاں جا کے جڑتا ہے بریلی سے جا کے جڑتا ہے سبحان اللہ تو گویا جس کا سلسلہ بریلی سے جڑا رہا اللہ نے اسے دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ فرما دیا جو آج بھی بریلی سے اپنا دامن جوڑ لے گا جو آج بھی اپنا تعلق بریلی سے جوڑ لے گا انشاءاللہ امامِ احمد رضا نے پچھلی صدی میں بھی لوگوں کا ایمان بچایا آج امام احمد رضا کی کتاب اور ان کا نام ہمارا ایمان بچا رہی ہے اچھا جی ابھی تک کہانی آپ نے سنی چوہتر تک کی تاریخ ختم نہیں ہوئی رکی نہیں اب آپ کہیں گے چوہتر تک آ کر آپ بات سنا کر اگر چلا جاؤں گا تو آپ میں سے کسی کے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو اب کیا ہو رہا ہے اب قادیانیوں کو کیسے روکا جا رہا ہے وہ تو پتا نہیں چلا نا ابھی تک نہیں پتا چلا نا سنیے الحمدللہ اسی بریلی کے تاچدار کے ماننے والے نہ ختم ہوئے نہ مرے نہ فنا ہوئے آج بھی موجود ہیں الحمدللہ کیا آپ نے آج سے چھ سال پہلے فیضاباد میں ایک رضوی کو حضور کی ختم نبوت پہ پہرہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھا کے نہیں دیکھا اگرچہ کہ اس کے پیر معذور تھے وہ ویلچئر پر بیٹھا ہوا تھا لیکن سبحان اللہ اپنے ویلچئر پر ہونے کے باوجود اپنے آقا کی ختم نبوت سے اتنا کمیٹڈ تھا اتنا مخلص تھا ایسا کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معذوری کے یوں کہیے کہ ایک طرف اس کے برکت سے پوری قوم کو چلنا سکھا دیا بتاؤ چھ سال پہلے جب حضور کی ختم نبوت کے قانون پر ڈاکر ڈالا تو کس نے بچایا امام احمد رضا کے ماننے والوں نے بچایا آلہ حضرت کے ماننے والوں نے بچایا اور وہ جو لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ختم نبوت کا تحفظ مجلس ختم نبوت آج ان کا مولوی منظور مینگل یوٹیوب پہ موجود ہے اس کی تقریر وہ خود کہتا ہے ہم تو صرف نام لکھ کر لیبل لگا کر جلسے کر کے چندے جمع کرتے رہے اور جب وفا کرنے کی باری آئی تو احمد رضا کے ماننے والے وفادار نکلے یہ تو اس نے کہا رزوی بابا نے کان کر کے دکھایا اچھا یہ بات بھی کتنے سال پرانی کر رہا ہوں پھر آپ کے ذنہ میں خیال آئے گا کہ آج کی بات کونسی ہے آج کی بات کونسی ہے تو آج کی بات بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو پانچ دن پہلے لے کے چلتا ہوں صدر میں پریڈی سٹریٹ کے اوپر الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر قادیانیوں کی ایک کمینگاہ بنی ہوئی ہے لیکن وہ کمینگاہ اگر اس پہ لکھا ہوتا قادیانی مرکز تو سارے مسلمان اس کو پڑھ کر اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے ایسے ہی ہے نا کوئی اس کے اندر جا کے نماز پڑھنا پسند کرے لیکن ان کمینوں نے دھوکہ اور فراد یہ کیا کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو مسلمانوں کی مسجدوں جیسا بنا دیا مسجدوں پہ کیا ہوتے ہیں مینار انہوں نے اپنی اس عمارت پر کیا لگائے مینار مسجدوں پہ ہوتے ہیں گمبد انہوں نے گمبد نمہ چیزیں بنائی مسجدوں میں ہوتی ہے محراب انہوں نے بھی کیا بنائی محراب تو اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا فراٹ کرنا چاہتے اور آئین پاکستان میں یہ قانون درج ہے کہ کوئی کافر مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا کوئی کافر مسلمان کو مسلمان بن کر دھوکہ یعنی وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے قربانی میں قربانی نہیں کر سکتے کوئی کام مسلمانوں جیسا کافر نہیں کر سکتے برنہ مسلمان کو دھوکہ ہوگا کہ یہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی شاید مسلمان ہیں وہ یہی ہوگا نا اس بات کو روکنے کے لیے قانون کے اندر آئین کے اندر ہمارے بزرگوں نے امنمنٹ کروائی اور قانون داخل کروا دیا آج آج اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتا کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے بھئی جب گورنر بن کر حضور کی گستاقی کر رہا تھا علماء سمجھا رہے تھے علماء روک رہے تھے نہیں مان رہا تھا اللہ نے اپنے شیر ممتاز قادری کو کھڑا کر دیا بولو ہوا کہ نہیں ہوا بس اسی طرح ہر دور میں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب علی السلام کی ذت و ناموس کی حفاظت کے لیے اور وصف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے غلام اپنے بندوں میں سے کسی کو شیر بنا دیتا کسی کو وہ طاقت اتا کر دیتا بس انہی تین شیروں نے پانچ دن پہلے جا کر ریاست کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں سے پورا کر دیا ریاستی ذمہ داری کو اپنے ہتھوڑوں سے پورا کر دیا جا کر ان مناروں کو توڑ دیا اچھا بتاؤ یہ جو کام کیا صحیح کیا یا غلط صحیح کیا نا بھئی کام کس کا تھا ریاست کا حکومت کا مگر کہہ کیا کہ تھک گئے کہ بھئی مسلمانوں میں اشتہال ہے مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے دھوکہ دہی ہو رہی ہے اس کو ختم کرو نہیں جی چونکہ دین ہے نا تو دین پر تو کسی کامل درامت ہونا نہیں ہے ابھی کسی ایکٹر کو چھڑ دو تو دیکھو کیا مسئلہ ہوگا ارے ایکٹر تو چھوڑیے اگر کسی ٹرانس جنڈر کو چھڑ دو ان کے رائٹس یاد آ جائیں گے دین کے رائٹس نہیں ہیں اسلام کے کوئی رائٹس نہیں ہیں بس یہی غفلت ان غیور مسلمانوں نے جب یہ کام کیا ہونا کیا چاہیے تھا ہمیں تو اس کو استقبال کرنا چاہیے تھا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے تھا ہمیں ان کے پھولوں کے ہار پہلانا چاہیے تھا مگر افسوس خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد یہاں جو نیکی کرے پہلے کہتے تھے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب اور اب پڑھو گے لکھو گے ہو گے خراب اور کھیلو گے کودو گے بنو گے سارے کرکٹر دیکھو نواب ہیں کے نہیں سارے فٹبالر نواب ہیں کے نہیں سارے کھلاڑی اور جتنے عالم بیچارے کی پندرہ ہزار تنخواہ بیس ہزار تنخواہ کوئی خودکشی کرے کوئی بھیک مانگے کوئی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بتاؤ زمانہ بدل گیا ہونا کیا چاہیے تھا عالم دین کو نواب بنایا جاتا آج دیکھو افغانستان کے اندر علماء کی کتنی عزت ہے آج افغانستان میں گاکٹر کے ریٹ ٹیکر دیئے گئے پروفیسر کے ریٹ ٹیکر دیئے گئے کم سے کم لیکن عالم دین کی عزت دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی سبحان اللہ عزیزانِ گرامی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مجاہدین بجائے ان کو واہوا کرنے کے پولیس والے آئے ان کو پکڑ لیا گرفتار کر لیا ہتھ کڑیاں لگا دی دو مقدمے قائم کر دیئے دیکھو میں نے چہتر پہ گفتگو چھوڑ کے نہیں جا رہا دو ہزار اٹھارہ سترہ پہ گفتگو چھوڑ کے نہیں جا رہا میں پانچ روز پہلے کی بات دیکھا ہے نا آپ میں سے بہت لوگوں نے جانتے ہیں نا یہ ہوا ہے صدر کے اندر جب ان کو گرفتار کیا ان پر مقدمہ چلنا ابھی شروع نہیں ہوا ابھی ان کی زمانت کا کیس ہم نے دائر کیا اور آپ کو مبارک ہو آج مغرب کے بعد وہ تینوں افراد باعزت جیل سے رہا ہو چکے ہیں الحمدللہ اچھا جی میری بات ختم ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری کا سفر ختم نہیں ہوا یہ جاری ہو ساری تو جس طرح ان مجاہدین نے اپنا حصہ ملایا اس کا مطلب ہے پوری قوم پر یہ فرض آئد ہوتا ہے ہم نے قادیانیوں کا بند ان کو روکنے کے لئے بند باندنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہم نے اپنے بھائی کو بچانا ہے ہم نے اپنے چچا کو بچانا ہے بولیے بچانا ہے تو ہم نے امام احمد رضا سے اپنا تعلق جڑنا جس کا تعلق امام احمد رضا سے جڑے گا وہی قادیانیہ سے بچے گا جس کا تعلق امام احمد رضا سے جڑے گا وہی خارجیت سے بچے گا جس کا تعلق امام احمد رضا سے جڑے گا وہی سیدنا امیر معاویہ کی گستافی سے بچے گا اگر تمہیں بچنا ہے اپنا عقیدہ بچانا ہے تو آؤ بریلی کے تاجدار سے اپنا تعلق جوڑ لو آؤ امام احمد رضا سے اپنا تعلق جوڑ لو آؤ یہی تمہیں پیغام دینے کے لئے میں آیا ہوں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں وہ تجدید وفا کیا ہے وہ پیغام احمد رضا کیا تھا سنو سنو وہ فرماتے ہیں پیغام احمد رضا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا کنے جانا کنے جانا وہ بھائی مدینے والے کو جانا ان کا کلمہ پڑھا ان کا نعرہ لگایا تو بس اب جب بھی مشکل آئے دیکھنا گمبتِ خزرہ کی طرف ہے ہمارا قبلہ و کعبہ ہمارا رہبر و رحم ما ہمارا مرجع و مابا لنڈلنا یورپ ہمارا سکھ کچھ گمبتِ خزرہ کا مکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے بھی ختمِ نبوت کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ آپ کو بھی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے بولو مجاہدوں اپنے محبوب کی ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پڑوس کو بھی ان سے پاک کریں گے اپنے محلوں کو بھی پاک کریں گے انشاءاللہ اپنے گھروں کو بھی پاک کریں گے انشاءاللہ اپنے دفتروں کو بھی پاک کریں گے انشاءاللہ اور اس پاک سرزمین کو ان ناپاک کمینوں سے پاک کریں گے انشاءاللہ واخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين